یہ جنہاں دھیرج رکھیں سننے کی شمطہ رکھیں تو میں سبابتی مہدہ یہ کہہ رہا تھا کہ چار برش پہلے تین سو ستر کو دھارا شائی کیا گیا اور آج تک چار برش میں اس پردیش میں چناو نہیں ہوئے ہیں اس پردیش میں ابھی تک جو اس صدر میں وائدہ کیا گیا تھا کہ پورن راجے کا درجہ دوبارہ دیا جائے گا وہ پورن راجے کا درجہ دوبارہ نہیں دیا گیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سنبیدھان کی دھاراوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا بہت دور گامی پرنام پڑتا ہے یہ کہتا ہے کہ جوڈیسیل آرڈر جو اس کا پینڈنگ ہے کونسٹیچوشن بینچ تین سو ستر کو دیکھ رہی ہے سر اس کے بارے میں یہ یہاں سے جو ہے اپنا یہ در ہے اس کو ہٹا دیا جائے سر میں نے سبابتی مہدے یہ کون بول رہے ہیں جنہوں نے کبھی رولز آف پروسیجرز کیا ہے کہ عزت نہیں کی میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج سینتیس مہینے ہو گئے اس گھسپیٹ کو جاری ہوئے کیا سرکار ابھی تک یہ سنشت کر پائی ہے کہ اس گھسپیٹ کے پیچھے چین کی راجنیتک منشا کیا ہے اور میں سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ سبتمبر دوہزار بیس سے جب سے یہ صدن ملا تھا کووڈ کے بعد آج تک اس صدن میں چین کے اوپر چرچہ نہیں ہوئے سرکاری نے کہی ہے کہ پینسٹ میں سے چھبیس ایسے پٹرولنگ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہماری سرکشہ فورسز پہنچ نہیں سکتی کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے یہ جو پٹرولنگ پوائنٹسے ہم کو ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پہ پٹرول نہیں کر پا رہے ہیں چین کے ساتھ اور 18 راؤنڈ میں کیا نسکرس نکلا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بفر زون بنے ہیں وہ سارے بفر زون بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں جتنے بفر زون بنے ہیں ان ملٹری ٹو ملٹری ٹاکس کے بابجود وہ بنسبت وہ بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جانباز سپاہی چین کا مقابلہ کر رہے ہیں پچاس ساٹھ ہزار لوگ وہاں پہ سرحد پہ تینات ہے دوسری طرف چین کے ساتھ جو ہمارا ویوپار ہے وہ پڑتا ہی جا رہا ہے سری منیش تیواری جی سباپتی مہدے میں جو وشواش پرستاؤ ہمارے سہی ہوگی شری گورف گوگوی جی نے رکھا ہے اس کا سمرتھن کرنے کے لئے آن کھڑا ہوا ہوں سباپتی مہدے سباپتی مہدے کسی بھی سرکار کا ملیانکن پانچ بندیوں پہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے راشتری سرکشہ دوسرا آرثک وکاس تیسرا سانپردائک سدبھاو چوتھا سنستھاؤں کی سواہتتا اور پانچ ماں جو آپ کے کوٹ نیتی رہتی ہے یا انتر راشتری رشتے رہتے ہیں اور یہ درباہ کے پورن بات ہے کہ ان پانچوں بندیوں کے اوپر پچھلے نو برش میں یہ سرکار پوری طرح سے وفل رہی کیونکہ یہ اوشواش پرستاؤ منیپور کو کیندرت کرتے ہوئے اس صدن کے سمکش رکھا گیا ہے اس لیے میں جو منیپور کا کی سامرک سمویدن شیلتا ہے اس کو مکھے رکھتے ہوئے اپنی بات اس صدن میں رکھنا چاہتا سبپتی مہدے جب ہمارے اس گن راجے کی سنرچنہ ہو رہی تھی تو جو سرحد کے راجے تھے ان سرحد کے راجیوں کو بھارت کے ساتھ اور مضبوط طریقے سے اور سنگٹھت طریقے سے جوڑنے کے لیے سمودھان میں بشیش پرافدھان کیے گئے تھے دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر کے لیے دھارہ تین سو اکتر اے ناغلینڈ کے لیے دھارہ تین سو اکتر بھی اسم کے لیے دھارہ تین سو اکتر سی منیپور کے لیے دھارہ تین سو اکتر ایف سکم کے لیے دھارہ تین سو اکتر جی میزو رام کے لیے اور دھارہ تین سو اکتر ایچ اور کیونکہ منیپور ایک طرف مینمار لگتا ہے دوسری طرف ناغالینڈ، اسم، میزورام کے راجے لگتے ہیں تو اس لیے جب بھی اتر پورو کے کسی راجے میں جب وہاں پہ سماجے کتل پتل ہوتی ہے جب وہاں کی استھرتہ بھنگ ہوتی ہے تو صرف جو اثر ہے وہ صرف اس راجے پہ نہیں پڑتا پورے اتر پورو کے اوپر پڑتا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا پرنام یہ ہے اس کا سیدھا سیدھا ادھارن یہ ہے کہ منیپور میں جو درباگ پورن گھٹنائیں ہوئی ہیں اور جو آج بھی چل رہی ہیں اس کے قارن میزورام میں احوان کیا گیا کہ جو منیپور کے مول نباسی ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں ناغالینڈ سے بھی کچھ گڑبڑیوں کی خبر آئی میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جب بھی منیپور میں اور اس لیے ہم یہ اوشواش پرستاؤ لے کے آئے ہیں کہ اتر پورو کے جب کسی بھی راجے میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا بہت ہی نکاراتمک اثر پورے اتر پورو کے اوپر اور بھارت کے اوپر پڑتا ہے سببتی مہد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی صدن میں آج سے چار ورش پہلے دھارہ تین سو ستر کو دھارہ شاہی کیا گیا تھا اور آج چار ورش ہو گئے آپ نے ایک پردیش کو اوید طریقے سے توڑ کر دو کیندر شاشت راجے بنائے اور 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 اچتم نیالے میں اس کی بحث چل رہی ہے اچتم نیالے میں اس کی بحث چل رہی ہے ابھی آج اچتم نیالے میں اس کی بحث چل رہی ہے دیکھیں میں نے کسی میں نے کسی کی بات میں بیوہدان نہیں ڈالا ہے سببتی مہد ہے ان کو بولیے جنہاں دھیرج رکھیں سننے کی شمطہ رکھیں تو میں سبابتی مہدہ یہ کہہ رہا تھا کہ چار برش پہلے تین سو ستر کو دھارہ شائع کیا گیا اور آج تک چار برش میں اس پردیش میں چناو نہیں ہوئے ہیں اس پردیش میں ابھی تک جو اس صدر میں وائدہ کیا گیا تھا کہ پورن راجعہ کا درجہ دوبارہ دیا جائے گا وہ پورن راجعہ کا درجہ دوبارہ نہیں دیا گیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سمدھان کی دھارہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا بہت دورگامی پرنام پڑتا ہے اور اسی لیے سبابتی مہدہ سبابتی مہدہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور میں آج اچھتم نیالے میں تھے اور جمہو کشمیر کے اوپر اچھتم نیالے میں ٹیسٹ کل رہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیسیل آرڈر جو اس کا پینڈنگ ہے کونسٹیچوشن بینچ تین سو ستر کو دیکھ رہی ہے سر اس کے بارے میں یہ یہاں سے جو ہے اپنا بیوکتی دے رہے ہیں اس کو ہٹا دیا جائے سر میں نے سبابتی مہدہ ہے سبابتی مہدہ ہے یہ کون بول رہے ہیں جنہوں نے کبھی رولز آف پروسیجرز کیا ہے کہ عزت نہیں کی ارے وہ بھی اکتی بول رہے ہیں کیا نیشل ہرہل سب جوڈیس نہی ہے نیشل ہرہل سب جوڈیس نہی ہے ارے تو نشیقان جی اتنا بھی ہوا تو تیجت ہوئی ہے منیش جی منیش جی منیش جی الانتجابی لی گناہ ٹھلیس تول�� ٹھلیس ڈو دلچ ٹھلیس 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 مجھے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں سباپتی مہدہ ہے میں نے جمہ کشمیر کا ذکر اس اندھر میں کیا تھا کہ جب آپ سمبیدھان کی دھاراؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی نکہ راتمک اور دورگامی پرنام نکلتا ہے میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی کہ منیپور کے ساتھ مینمار کا سکیق سرحد لگتی ہے اور دشکوں سے جو اترپور کے الگاوادی ہیں وہ مینمار میں شرن لیتے رہے ہیں اور مینمار کا جو جنٹا ہے اس کے جو رشتے ہیں چین کے ساتھ وہ پوری طرح سے جگ ظاہر ہیں اور پوری دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے اور اس لیے جب بھی اترپور میں کسی طرح کی کوئی استھرتا ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف دیش میں نہیں پڑتا اس کا اثر جو بھارت کی راشتری سرکشہ ہے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے اور اسی سندھر میں میں چین کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا برش دوہزار بیس میں اپریل میں نیانترن ریکھا کے پار بھارت کی سرحد میں گھسپیٹ ہوئی اور گھسپیٹ ایک جگہ پہ نہیں ہوئی گھسپیٹ آٹھ جگہ پر ہوئی وائی نالا پینگ گونگ ہوت سپرنگز گوگرا ڈیپ سینگ ناکولا یانکسی اپر سبانسری جو زلا ہے عروناشر پردیش کا ایک خیئیٹر لیول کے اوپر گھسپیٹ ہوئی میں سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج سنتیس مہینے ہو گئے اس گھسپیٹ کو جاری ہوئے کیا سرکار ابھی تک یہ سنشت کر پائی ہے کہ اس گھسپیٹ کے پیچھے چین کی راجنیتک منشہ کیا ہے اور میں سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ سبتمبر 2020 سے جب سے یہ صدن ملا تھا کووڈ کے بعد آج تک اس صدن میں چین کے اوپر چرچہ نہیں ہوئی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی تھییٹر لیول کی انکرشن ہو گھسپیٹ ہو اور ہمارے خفیہ تنتر کو پتہ نہ لگے کیا ہمارا خفیہ تنتر کا ہی پہ وفل رہا ہے اور میں ایک کا کاغذ پڑھنا چاہتا ہوں جو ایس ایس پی ہیں جو ایس ایس پی ہیں لے کے انہوں نے ڈی جی پی آئی جی پیز کی کانفرنس کو ایک کا پیپر پرستط کیا تھا اس کے دو انچ میں پڑھنا چاہتا ہوں پریزنٹلی دی آر سکسٹی فائی پٹرولنگ پوائنٹس پورا کورم پاستو چومر پورا کورا چی سنگی ی پر پورا کیا پورا کورا چو چوندار پورا کورا چ коман посرم پورا کورا چاہتا ہوں پورا کورا چاہتا ہوں پورا کیا جی پورا کیا چیز فورا کیا پورا چگہ صوچہ of the indian security forces towards the indian side and a buffer zone is created in all such pockets which ultimately leads to a loss of control over the areas held by india this is a tactic of pla to grab land inch by inch which is known as salami slicing یہ میں نہیں کر رہا کہ رہا سباپتی مہدے یہ سرکار کے ایک اچھ अधिकारी ssp le pd nitya unka naam है उन्होंने लिखित में ये कागस dgp igp की conference के सब्सक्राइब प्रस्तुत किया था सरकार की तरफ से आज तक इसका खंडन नहीं हुआ है और 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 इसलिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात सही है जो अधिक्रत तर के उपर एक सरकारी अधिकारी ने कही है एक उच्चा अधिकारी ने कही है कि 65 में से 26 ऐसे patrolling points है जहां पर हमारी सुरक्षा forces पहुंच नहीं सकती है क्या ये बात सही है कि आपके ये जो patrolling points है हम आक्सेस नहीं कर पा रहे हैं وہاں پہ پٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے اس کے قارن دو ہزار کلومیٹر جو بھارت کی سرزمین ہے وہ بھارت کے قبضے کے باہر چلی گئی ہے یہ بڑے گمبیر سوال ہے جن گمبیر سوالوں کا اس سرکار کو جواب دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سباپتی مہدے تھوڑا سا میرے کو آپ دو منٹ کا سمیں اور دیجئے سباپتی مہدے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اٹھارا راؤنڈ ملٹری ٹو ملٹری باتچیت ہوئی ہے چین کے ساتھ اور اٹھارا راؤنڈ میں کیا نشکرس نکلا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بفر زون بنے ہیں وہ سارے بفر زون بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں جتنے بفر زون بنے ہیں ان ملٹری ٹو ملٹری ٹاکس کے باب جود وہ بنسبت وہ بھارت کی سرزمین میں بنے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بیریش منترالے کے سطر پر باتچیت چل رہی ہے چین کے ساتھ اس کا کیا نشکرس نکلا یہ سارے گمبیر سوال ہیں جن کا جواب آپ سرکار کو دینا پڑے گا اور میں سباپتی مہدے مرکو معلوم ہے سمیں کم ہے میں صرف ایک بات آپ کے ساتھ سمجھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ جتنے دیر تک بولیں گے آپ کا پارٹی کا ٹائم خپر نہیں سباپتی مہدے مرکو یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا پارٹی کا ٹائم سرکشت ہے یہ سمیں آپ نے دیر تک جی نے مرکو دیا ہے اپنے سمیں میں سے نکال کے اس لیے اس لیے میں سمیں لے رہا ہوں آخری بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو ایک طرف تو ہمارے جانباز سپاہی چین کا مقابلہ کر رہے ہیں پچاس ساٹھ ہزار لوگ وہاں پہ سرحت پہ تینات ہے دوسری طرف چین کے ساتھ جو ہمارے ہمارا بیوپار ہے وہ پڑھتا ہی جا رہا ہے دو ہزار بائیس میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ چین کے ساتھ ایک سو ایک دشملہ دو بلین یو ایس ڈالرز تھا یہ جو ہمارے ایمپورٹ تھے چائنا سے وہ دو ہزار اکیس میں نائنٹی سیون پوائنٹ فائی بلین ڈالر تھے دو ہزار بائیس میں ایک سو اٹھارہ پوائنٹ پانچ بلین ڈالر ہو گئے اور جو ہماری ایک سپورٹ ہے وہ اٹھائیس بلین ڈالر سے گھٹ کے سترہ بلین ڈالر رہ گئے تو کہی ایسا تو نہیں ہے کہ جو چین ہمارے خلاف آکرمن کر رہا ہے اس آکرمن کرنے کے پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے تیترو تو اس لیے سباپتی مہدے یہ جو سوال ہیں ان کے اوپر ہم سرکار سے جواب مانگتے ہیں اور میں آخری بات یہی کہنا چاہوں گا سوال بہت ہے سمباد کی کمی ہے اگر سمباد رہتا تو انڈیا کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ اس صدن میں یہ ہم اوشواش پرستاؤ لے کے آتے اور میں یوں امید کرتا ہوں کہ ان سارے سوالوں کا سرکار پوری ذمہ داری سے اور پوری سچائی سے جواب دے گی بہت بہت دھنیواد سمتیر نبنیت رانا اردیکش مہدے آپ کا بہت بہت دھنیواد اردیکش مہدے اوشواش پرستاؤ یہ صدن میں بپکش نے لائیا ہے صبح سے سبھی ڈیبیٹ سن رہے ہیں اور اس اوشواش پرستاؤ کا میں ایزے نردلیہ